کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے قبروں کے قریب حرام افعال یعنی قبر کے پاس ہم اور آپ غلط کام کریں یا ہم میں سے جو بھائی غلط کام کرتے ہیں اسلام کے اندر جو منع ہے اس کا تذکرہ چلنا ہے پچھلے درس میں بھی ہم نے سنا تھا کہ سجدگاہ بنانا منع ہے پھر اسی طریقے سے بیلڈنگ بنانا منع ہے مجاور بن کے بیٹھے رہنا قبر کے پاس یہ منع ہے آج کے درس میں یہ سنیں گے کہ عرص اور ٹھیلا میلا کرنا منع ہے سالانا عرص و منانا منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لئے حدیث کندر آیا سورہ نبی دعوت کتاب الجنائز حدیث نمبر دوہزار بیالیس لا تجلو بیوتکم قبورا ولا تتخذو قبری عیدا وصلو علی فإن سلاتکم تبلغونی حیس کنتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبر مت بناو قبرستان مت بناو مطلب اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھتے رہو اس سے کیا رہے گا گھر زندہ رہے گا مردے لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں سجدہ نہیں کرنا آج ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے آج ہمارے گھروں سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے ٹی وی کے آواز آ رہی ہے یا بیوی کے آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے نماز کا احتمام جو نوافل ہے اس کا احتمام ہمارے آپ کہاں کر رہے ہیں اس لئے اپنے گھروں کو سجدوں کے ذریعے آباد رکھیں ورنہ وہ قبرستان ہو جائے گا مردہ ہو جائے گا اور جب مردہ ہو جائے گا تو اس کی رونک ختم ہو جائے گی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا میری قبر کو سالانہ عرص کے طور پر استعمال مت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا میری قبر کے اندر آ کے تم لوگ میلہ ٹھیلہ مت کرنا پرس مت کرنا اس لئے ہمیں اور آپ کو ڈھرنا چاہیے جو لوگ بزرگوں کی قبروں کو میلہ ٹھیلہ بنائے ہوئے پرس کا ذریعہ بنائے ہوئے انہیں ڈھرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم لوگ میرے اوپر درود و سلام بھیجو درود پڑھتے رہو درود کیا ہے یہ میڈین مدینہ ہے میڈین چائنہ نہیں چلے گا میڈین اور دوسرا نہیں چلے گا یہ میڈین مدینہ ہے کسی کو پڑھتے رہنا ہے اور کہیں سے بھی پڑھو فرشتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کے اندر جو آیا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا میری قبر کو میلے ٹھیلے کا ذریعہ نہ بنانا اس لئے بچ کرانا ضروری ہے اب آگے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین مسجد کی طرف آدمی کیا کر سکتا ہے جا سکتا ہے سفر کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے جا سکتا ہے تین مسجد ایسی ہیں پوری دنیا میں جہاں ثواب کی نیت سے آدمی جا سکتا ہے قبر یا مزاروں کی طرف جو لوگ سفر کرتے ہیں انہوں نے ڈرنا چاہیے بس تین مسجدیں ایسی ہیں کونسی ہے وہ صحیح بخاری کتاب فضل الصلاح فی مسجد مکہ والمدینہ کتاب نمبر 20 حدیث نمبر 1189 لا تشد الرحال الا الہی سلاست مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول ومسجد الاقصہ کہ تین جگہوں پر آدمی ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے جا سکتا ہے اس کو ثواب ملے گا مکہ جانے کا مسجد حرام وہاں نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ کے برابر ثواب ہے ایک نماز کا پھر اسی طرح مسجد نبوی یاد رکھیں گا مسجد نبوی میں جانے کا ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی کہ میرے قبر کے پاس آوگے تو ایک ہزار کا ثواب نہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب اور وہاں آدمی جا سکتا ہے سفر کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طریقے سے مسجد اقصہ بیت المغدی جس کو کہتے ہیں فلسطین میں وہاں بھی آدمی ثواب کی نیہ سے سفر کر سکتا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہیں کہیں پر تو لوگوں نے ٹھیکا دے رکھا ہے کہ فلاں بزرگ کے یہاں سات مرتبہ چلے جائیے سفر کر کے آپ کا حج ہو جائے گا عمرہ ہو جائے گا یہ جاہل لوگ بچارے لوگ نادان لوگ نہیں جانتے اس لئے آپ لوگوں کے جھانسے میں چلے آ رہے ہیں اور حدیث اگر ان کو معلوم ہوتی تو یہ لوگوں کے جھانسے میں نہیں آتے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم اور آپ جو کہیں اور جا رہے ہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے اگر ہم اور آپ وہاں جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کو سواب ملے گا سواب وہاں ملتا نہیں سواب یہ تین مسجدوں کی طرف ہے اگر اس نیت سے جائیں گے تو سواب ملے گا بقیہ اور کہیں بھی جاتے رہیے کتنی مرتبہ جائیے تکلیف اٹھا کے جائیے پریشانی اٹھا کے جائیے پیسے خرچ کر کے جائیے بہت سارے لوگ اپنی دولت لگا دیتے ہیں اپنا پیسہ لگاتے ہیں سالانہ کئی مرتبہ پہنچتے ہیں سالانہ ارس ہوتا ہے میلہ ہوتا ہے حاضری ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ حج کا سواب ملہ عمرے کا سواب ملہ دھوکے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سمجھ دیں اللہ ہم لوگوں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دیں بدات و خرافات سے دور رکھے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ